عورت کو ایک حد تک آزماؤ کیونکہ جب وہ اپنی زد پر اترتی ہے پھر وہ کسی کا بھی نفع نقصان نہیں سوچتی اپنا بھی نہیں جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں ان کی محبت کا جواب محبت سے دیا کریں ورنہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے کھو جاتے ہیں محبت کی تضلیل کی جائے تو زندگی میں دوبارہ کبھی محبت نصیب ہی نہیں ہوتی خوبصورتی کا چہرے اور رنگ سے کیا تعلق میں نے تو خوبصورتی مسکراہت میں دیکھی ہے لہجے کی مٹھاس میں دیکھی ہے سکون دینے والے چند الفاظ میں دیکھی ہے سسکنے والوں کے کہکوں میں دیکھی ہے خلوصے دل سے ہاتھ تھامنے میں دیکھی ہے خاموشی سے محبت کرنے والے جذبات میں دیکھی ہے غلطی کے بعد معاف کرنے میں دیکھی ہے عورت کے سبر میں دیکھی ہے حالات اور خیالات بدصورت ہو سکتے ہیں مگر میں نے کبھی کسی انسان کو بدصورت نہیں پایا وہاں وہ مرد ہو یا عورت ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی کچھ غلطیاں جن کو نہ تو ہم بھول پاتے ہیں اور نہ ہی خود کو ان کے لیے معاف کر پاتے ہیں کچھ تکلیفیں ٹھہر سی جاتی ہیں ایک ہی جگہ قیام کر لیتی ہیں اور کچھ لوگ جن کو یاد کرنا ہم کبھی بھول نہیں پاتے ہماری انا زندہ انسان کی قدر نہیں کرنے دیتی اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو سامنے میت مٹی کی قبر اور بے بسی موجود ہوتی ہے یہ ہمارے معاشرے کی بہت تلخ حقیقت ہے زندہ سے ملتے نہیں ہیں اور مرنے والے سے دوبارہ جی اٹھنے کی فرمائش کرتے ہیں دکھی ہوتا ہوں یہ دیکھ کر کہ کچھ لوگ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کر جو لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر جنت کی امید لگائے بیٹھے ہیں دیکھنیا